حکومت نے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی کو نامزد کر دیا ہے حکومتی جماعت نے مرزا آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمن کے لیے نامزد کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مرزا آفریدی کو بطور امیدوار نامزد کیا ہے مرزا محمد آفریدی بطور امیدوار نامزد کی ہو چکی ہے ان کی ڈیپٹی چیئرمنشپ کے لیے شبلی فراز نے کیا اعلان جس کے مطابق حکومتی جماعت نے مرزا افریدی کو ڈپٹی چیئمن کے لیے نامزد کیا ہے مرزا افریدی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر فاتا سے الیکٹ ہوئے تھے سینٹ میں اور اب انہیں حکومت نے ڈپٹی چیئمنشپ کے لیے نامزد کر دیا ہے اس وقت آپ کو براہ راست اسلام بار لیے چلیں گے پی ٹی آئی راہما فیصل جاوید گفتگو کر